بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ پولیس سکون کی نیس ہوئی ہے واقعے کے بعد جب دکان مالک اور شہری تھانے پر پہنچے تو پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ایس اچو نے دکاندار اور دیگر شہریوں کے ساتھ انتہائی بدزمانی کر کے تھانے سے باہر نکال دیا شہریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس اچو تھل رفیق کھڑوں کے زیرے سرپسٹی شہر میں ڈکیتی کے آئے روز لیتنے واقعات ہو رہے ہیں اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایس اچو بغیر نمبر پیٹ کی گھاڑی میں پرائیویٹ ڈوں کو بٹھا کے شہریوں سے بد اخلاقی اور لوٹ مار کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے پہلے بھی عالی حکام ایس اچو بھی جیک باباڈ ڈی آئی کی لارکانہ کو گزارش کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ ایس اچو تھل کے خلاف جانچ پر تال کر کے اس کو فوری موطل کیا جائے اور شہر کے امن و امان کو بچایا جائے اگر ایس اچو کو نہیں اٹھایا گیا تو ہم سراپا احتجاج ہوں گے اور مزید احتجاج کا درہ بھی بڑھائیں گے